اولاد کی تربیت کے کچھ سنہری اصول جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لہٰذا بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ آسان ترین فارمولے پیش کرنے جا رہی ہیں تو ملاحظہ فرمائیے جو باپ آزان سنتے ہی ٹیلی ویزن بند کر دیتا ہے اور فوراں نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو ان قریب وہ اپنے اس طرز عمل سے اپنی بچوں کو نماز کا پابند بنا لے گا تو بالکل جیسے ہی وہ بچے اپنے باپ کو جاتا دیکھیں گے تو وہ اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے جو باپ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور سلام کرتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اسی طرح اس کے بچے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا سلام کرنا اور مسکرانا سیکھیں گے جو باپ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو ان قریب اس کے بچے بھی اس کے ہاتھ چومیں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے جو باپ گھرے لو کام کاز میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا اور بہمی تعاون کرنا سیکھیں گے لیکن افسوس کہ ہم تو ان چیزوں کو پر توہین سمجھ بیٹھتے ہیں جو ماں ہجاب نماز اور تلاوت قرآن کی پابند ہو تو اسے دیکھ کر اس کی بیٹی بھی انشاءاللہ ہجاب نماز اور تلاوت قرآن کی پابند بنے گی ماں باپ تو جیسے گو بچوں کے لیے ایک شیشہ کی ماند ہوتے ہیں جس طرح اپنے ماں باپ کو کٹا دیکھتے ہیں اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں جو ماں باپ بہمی اتفاق و مفاہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا اور آواز بلند نہیں کرتے تو ان کے بچے گھر سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت اور باہمی اتفاق و مفاہمت سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں جو باپ صلح رحمی کرتا ہے اپنے عزیز اکارب کے ساتھ احسان کرتا ہے اور ان سے محبت کے رشتے استوار کیے رکھتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے یہ صلح رحمی اور حسن سلوک کرنا سیکھتی ہے جو باپ بعض امور میں اپنے بیوی بچوں سے رائے مشورے لیتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کرتا ہے ان کی رائے کا احترام کرتا ہے اپنے بچوں کی بات سنتا ہے اپنے بیوی کی بات سنتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی باحمی گفت و شنید باحمی رائے مشورے اور مسپت رویہ اپنانے کی عزت سیکھیں گے جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ سچائی اپناتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے سچائی ہی سیکھتی ہے جو باپ اولاد کے ساتھ وعدہ وفائی کرتا ہے جو اس سے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے تو اس کی اولاد بیس سے یہ وعدہ وفائی سیکھتی ہے جب آباب صفائی ستھرائی کا احتمام کرتے ہیں اور ایک منظم اور مرتب زندگی گزارتے ہیں تو اس سے وہ اپنے بچوں کو ایک منظم اور مرتب زندگی گزارنا سکھاتے ہیں ان باتوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے توڑ طریقوں سے اپنے رہن سہن سے اور اپنے روز مرہ کے عمور سے اپنے بچوں کی تربیت بہت آسان سے کر سکتے ہیں جس طرح سے چاہے جس سانچی میں چاہے والدین اپنے بچوں کو ڈھال سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال اس وعہ حسنہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہمارے لئے عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے ایک ایسا ہی عملی نمونہ بن کر سامنے آئے تاکہ ہمارے بچے ہم سے محبت کرنا نماز پڑھنا بڑوں کا احترام کرنا باہمی تعاون کے ساتھ رہنا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا صلح رحمی کرنا دوسروں کی راہ کا احترام کرنا اور سچائی کرن ساتھ دینا سکھیں نہ کہ برائی کی طرف جائیں بچے کی تربیت کا دار و مدار انحصار والدین کے ہاتھ میں ہے بچے تو جیسے ایک ریکارڈر کی طرح ہر وقت اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا محول ایسا کر لیں کہ ہمارے بچے خود با خود ہی ایک عملی نمونہ بن کر سامنے آئے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکائب کرنا مت بھولیے گا نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ